امران خان صاحب کے اختلاف ہے لیکن ٹین بلینٹری سونامی کو بند کرنے سے سر آپ کون سی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لے آئیں گے کون آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے ہیں آپ کا ایک سافٹ امیج گیا تھا کلین گرین پاکستان آپ نے وہ جہاں وہ ختم کر دیا ای وی حیکل پالیسی آپ نے ختم کر دی بلکہ اس کا اوپر بھی آپ نے کوئی بجٹ لگا ہے بلکہ سر میں چاہوں گے کہ میں پالیسی بجٹ انہوں نے تو کلائمٹ چینج کو شامل بھی نہیں کیا جس کو پر ہم کٹ موشن دے سکتے پالیسی کے اوپر کٹ کے اوپر سر میں کلائمٹ چینج کو چاہتی ہوں کہ آپ اس کے شامل کریں سر دوسرا میرا پوائنٹ ہے پاکستان کے یوت کے بارے میں سر ستر فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پینتیس سے چالیس سال کی عمر سے کام ہیں پاکستان دنیا میں سیکنڈ بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ جس کے اندر نوجوان ہیں سر یہ ان کا اپنے ایکنومک سروے کہتا ہے ون نائنٹین پرسنٹ انکریز ان آوڈور برین برین آف سکیلڈ ورکر ان پوینٹی ٹوینٹی اور سر ٹوینٹی سک پوائنٹ سک پرسنٹ رائز انڈپارچر آف ہائلی کوائلیفائیڈ انڈویشوالز سر اس میں ڈاکٹر ہیں سائنٹسٹ ہیں انجینئرز ہیں ایک تو سر ففٹی پرسنٹ آپ کی جو انڈسٹری وہ بند ہو گئی ہے سر دوسری طرف نوجوانوں نے آپ کو پٹرس کیا آٹھ فوروری کو آپ کے لیے نکلے انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا انہوں نے سر ووٹ کی پرچی کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ ہم انقلاب لکر آتے ہیں سر اس بجٹ میں آپ نے امید توڑ دی ہے مجھے فائننس منسٹر بتائیں کہ اس بجٹ میں انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا رکھا ہے جب انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پڑھے لیکن نوجوانوں کو ہتھکڑیاں لگا دی آپ نے ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ ماں اور بہنوں بیٹیوں کو ان کے سامنے آپ نے ان کو گسیٹا آپ نے ان کو جیل میں ڈالا کوئی انجینئر تھا کوئی ڈاکٹر تھا سر ان کو احساس ہے پی ایم ایل این کو پی ڈی ایم کو کہ انیس سو سنتالیس کے بعد ملک سے سب سے بڑی ہجرت پاکستان سے ہونے جاری ہے اور آپ کا برین برین ہو رہا ہے یہ سر یہاں پہ اوپر ہال کے اندر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوں ہیں آپ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرجس سے ووٹ کی پرچے ڈالیں گے تو ہم جو ہیں آپ کے لیڈر کے اوپر جو ہے اس کو 31 سال کے رات و رات سزادہ کے کال کو ڈری میں بند کر دیں گے اگر آپ اپنی مرجس سے ووٹ ڈالیں گے تو آپ ڈاکٹر یاسمین نراشر جیسے آلیا حمزہ جیسے وشہ بی بی جیسے سخواتین کو آپ سڑکوں کے اوپر گسیٹیں گے آپ ان کے ادھر کے اس میں کیس کے ادھر آپ ہاتھ ڈالیں گے نوجوانوں کے آپ تضلیل کریں گے سلف رسپیکٹ کو ختم کر دیں گے کبھی ڈیجیٹل دشتگرد کریں گے کبھی کہیں گے کہ سر وہ آپ کو چاہے باہر بیٹھے ہو جو آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہو میں ہو وہ آپ کو آپ کی اصلی کرتود دکھاتے ہیں آئینہ دکھاتے ہیں اگر آپ کو آئینہ نہیں پسند اگر آپ کو آئینے میں اپنی شکل نہیں پسند بدصورت لگتی ہے تو اپنے کرتود صدی کریں آئینہ مت توڑیں آپ پاکستان کے نوجوانوں کو مایوس مت کریں سر اس بجٹ میں آئیم سوری ٹو سیر اس بجٹ میں یوت کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے کوئی بجٹ اس کے اندر نہیں رکھا گیا ہے پھر سر میں ساؤت پنجاب سے میرا تعلق ہے سر ساؤت پنجاب سے میرا تعلق ہے سر میں محروم طبقے کو ریپریزنٹ کرتی ہوں سر انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک ہمارے سرائی کی وسیب کے لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں سرائی کی صبح مانگ رہے ہیں آپ تو تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں سر سر دو ہی پوائنٹ سے تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن سر میرے سرائی کی وسیب میں کوئی چیز سے بائے محروم ہیں کے اور کچھ نہیں ہے سر پچھلے دفعہ ہم لوگوں نے ساؤت سیکٹری ایٹ ہماری حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان نے بنایا ان کے لئے سر اس کو پیپس پارٹی نے بھی سپورٹ کیا اس میں سر ہم لوگوں نے پہلی دفعہ ساؤت پنجاب کے لئے ہم نے 360 بلین کا بجٹ رکھا اور ہم نے اس کو رنگ فینس کیا ہم نے انشور کیا کہ ہمارا بجٹ یہی پر ساؤت پنجاب کے اندر لگے گا تخت لاہور نہیں جائے گا 32 فیصد سر ہم نے ایمپلائیمنٹ کا کھوٹا رکھا کہ شاید کوئی سرائیگی کوئی بلوج کوئی مہاجر ہمارا کسی نوکرے کے اندر آ جائے سر افسوس کی بات یہ کہ ٹک ٹاک والی حکومت نے ٹک ٹاک کی چیف منسٹر نے آتے ہی سر سرائیگیوں سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے سر پورے کا پورے سیکٹری ایٹ بند کر ڈالا سیکٹری ایٹ بند کر ڈالا سارے سیکٹریز ہی واپس چلے گئے پہلا وہاں پہ کارڈیالوجی ہسپٹل دیا مادرین چائلڈ ہسپٹل وہاں پہ دیا دو سو ساٹھ گاؤں کو وہاں پہ بجھ لی تھی ویمن پارک وہاں پہ بنایا اب اس سر میں نے پورا کا پورا پی ایس ڈی پی پڑھا یقین کریں سر ڈیرہ غازی خان کے لیے صرف دعائیں اس میں بجٹ میں باقی سر نہ کوئی بجٹ ہے نہ کوئی الوکیشن ہے نہ سر کسی نئے منصوبے میں انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو شامل کیا ہے سر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک فارم سنتالیس والے وزیر ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیا ہے پورا ڈیرہ غازی خان یہ ارغمال ہے سر سولہ سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے جو شخص آواز اٹھاتے سر اس کو پردشتگردی کا پرچا کر دیا جاتا ہے آپ یقین کریں سر ساؤتھ پنجاب کی محرومیاں آپ مجھے انتہائی افسوس ہے سر یہاں پہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی مجھ سے پہلے یہاں پہ دو لوگ انہیں باتیں کی تھی تو سر میں ذرا ان سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ حکومت چلائیں لیکن سر حکومت خواتین کو سڑکوں پر گسیٹنے سے نہیں چلے گی دوسرے سر آپ حکومت ضرور چلائیں لیکن سر حکومت شائروں کو شیر پڑھنے سے پاپندس سلادس کرنے سے جو ہیں وہ حکومت نہیں چلے گی سر پہ تیسرا آپ ضرور حکومت چلائیں لیکن سر احرام میں بندے ہوئے جو شخص احرام اوڑ کے حج کے لیے جاتا ہو سر اس شخص کو عمران ریاض کو سلائٹ سے اتارنے سے بھی آپ کی حکومت نہیں چلے گی سر تیسری بات سر آپ حکومت ضرور چلائیں آپ وی پی این کے ذریعے آکے اس میں سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ دشتگرد ہیں لیکن سر حکومت جیرے بلیٹوں کے ذریعے بھی نہیں چلنی ہے کیا آپ کہیں کہ پاکستان ریکن صاف کا انفرمیشن سیکرٹری باہر جائے گا تو آپ سر جیرے بلیٹ کے ذریعے اس کو گلہ کٹوائیں گے ہماری آواز دبائیں گے سر امی عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے سب سے بڑا عمت مسلمہ کا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے جو شخص بار بار کہتی ہے سر جو شخص ریاست کی قید میں کہہ دے کہ مجھے ڈرہ ہوا دیکھنا تو مارا خواب رہ جائے گا ایسا شخص نقابل شکست ہوتا ہے وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے سر آئم سوریٹر سے لحظ تو بڑا سخت ہے لیکن خسروں کا لباس پہنے سے بھی حکومت نہیں چلنی ہے اگر آپ نے حکومت چلانی ہے اگر آپ نے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے آپ چاہتے کہ یہ ملک ترقی کریں نوجوان آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں تو سر ایک یا آخری بات ہے ایک یا لیڈر ہے عمران خان اس کا نام ہے اس کو لے کر آئے اس سے معافی مانگے انشاءاللہ یہ حکومت بھی چلے گی یہ ملک بھی چلے گا